دل سلامت ایک بیٹا کہہ رہا ہے بوڑی ماں میرے ساتھ رہے گی دوسرا بیٹا کہہ رہا ہے بوڑی ماں بھائی گھر میں اگر بوڑھا باپ نہ ہو نہ اور بوڑی ماں نہ ہو وہ گھر کم ہے ہوتل زیادہ ہے گھر بنتا کس سے ہے ماں باپ سے اگر گھر میں والدین نہیں ہیں تو وہ گھر گھر نہیں والدین وہ ساتھ ہوتے جو بھائی بہنوں کو جمع کر دیتے ہیں اگر والدین نہ ہو تو بھائی بہنوں کا پھر رشتہ آجتہ آجتہ کمزور ہونا شروع جائے اس لیے اللہ نے جن لوگوں کو والدین کی نعمت سے نوازہ ہے تو اس نعمت کی قدر کرو اس نعمت کی قدر کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص پر اللہ کی لانت ہے جس کو بھوڑے والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک ملا اور اس نے الوالدین کی خدمت کر کے جنت اپنے اوپر واجب نہ کرنی اتنا بہترین اوپشن اللہ نے جنت کمانے کا دیا تھا اور اس نے یہ اوپشن زائد ہے کسی بزرگ کی خدمت میں وہ اللہ نے ثواب نہیں رکھا جو ثواب اللہ تعالیٰ نے والدین کی خدمت میں رکھا ہے میرے نانا انتقال ہوگی اللہ ان کی مفرد فرمائے حضرت مولانا عبد الرحیم رائی پوری رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہندوستان کی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ان کی خدمت میں گئے اور عرض کیا کہ حضرت آپ کے پاس آیا ہوں آپ سے دعا کروانے کے لئے کیوں آیا ہوں دعا کروانے کے لئے میں نے اپنے نانا سے خوش سنا فرمایا کہ مولانا عبد الرحیم رائی پوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے والدین زندہ ہیں فرمایا ہاں فرمایا پھر میرے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے سمجھ میں آرہی یہ بات پھر میرے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے ان کی خدمت کر کے ان سے دعا لو اس لئے یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ والدین کسی کی اگر گھر میں موجود ہو تو اس سے بڑا سرمایا اس سے بڑا سرمایا نہیں ہے کسی کے پاس تو دل بھی چاہتا ہمارے خاندان میں خاتون کی شادی ہوئی نکاح ہو کے دور چلی گئی وہ دوسرے شہر آگئی ظاہر ہے عورت نے بیچاری حقصتی ہوگی اپنے والدین کے شہر کو چھوڑ دیا اسے میری محرم رشتے دار تھی وہ میں ان سے ملنے جائے کرتا تھا تو وہ کہتی تھی کہ مجھے شادی بھی اچھی جگہ ہوئی ان کی بڑی خوش تھی وہ کہتی تھی مجھے صرف ایک تمنہ ہے کہ کاش میری بھوڑی ماں اور باپ میرے ساتھ رہے عورت ہے شہر کے گھر میں عورت خوش ہوتی ہے نا جاتا کہی میں تو نہیں جا سکتی میرے نکاح ہو گیا اللہ تعالیٰ کے نظام ہے لیکن کاش میرے والدین یعنی یہ سہولت اللہ نے پیٹوں کو دی ہے بیٹیوں کو نہیں اس پہ افسوس کرتی تھی کاش میرے والدین میرے ساتھ رہے اور میں ان کی خدمت کروں میں ان کی خدمت کروں تو اس لیے اگر دل زندہ ہو اور دل سلامت ہو تو انسان کی خواہش کیا ہوتی ہے بولو نا بھائی حسن بسری کہہ رہے ہیں میری با اور میرے ماں کی صورت میں میرے لیے جنت کے دو درنادر کھنے تھے اور ایک کی خدمت کروں میں ان کی آج جنت کے درنادر کھنے تھے بابا کی خدمت بابا کی شاد پوچھنے ہے تو ان سے پوچھئے جن کی سر سے یہ باب دکھ چکا جو ترستے ہیں کاش ہم اپنے باب کی شکر کو دل سکتی جو ترستے ہیں اپنے بابا کا نام لے دی جن کی سروں میں باب اور باب کا سایا لگی ہیں ان سے سوچھئے مابا کی خیمت کرتی ہوتی حسن نصری کہتے ہیں یہ جنت کے دو 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 کھنے دیں میں ماں کی خدمت کر کے اللہ کی جنت میں داغل ہو سکتا تھا آج ماں کے مرنے سے میرے لئے ماں نہیں مری میرے لئے ماں نہیں مری میرے لئے جنت دروازہ پتھ کھنیا ہے کو اللہ کی رحمت سمجھئے اس کو غنیمت جانگی اس کو غنیمت جانگی اللہ کی قصد کھا کر کہتا ہوں دنیا کی ہر چیز انسان کو مل سکتی ہے ماں آپ کی نعمت گزر جانے کے بعد دوبارہ نہیں مل سکتی اپنی بیویوں کے لئے مو پر ٹھوکرے مارنے والو اپنی ایک بیوی کو طلاب دے دو دوسری بیوی مل جائے گی اولاد کو چھوڑ دو اور اولاد مل جائے گی مان پرباد ہوتا ہے اور مان مل جائے گا لیکن اگر مان کا سایہ اٹھ گیا ساری عمر خلق تک گزر جائے گی ماں دوبارہ نصیب لے گی